نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے بہت سارے عباب نے خصوصاً پاکستان کے علاوہ پیرون و ملک دنیا میں پھیلے ہوئے ہماری زبان بولنے والے لوگ ہمارے پاکستانی بھائی اور بھی بہت سارے لوگ پوری دنیا کی لوگ ٹھیک ہے نا اور ان سب نے ایک کمزوری کے متعلق ایک بات فرمائی کہ جسے میں کمزوری بیعت محسوس ہوتی ہے ہم مختلف منرلز کھا رہے ہیں مختلف وائٹیمنز کھا رہے ہیں یہ لے رہے ہیں وہ لے رہے ہیں ہو کچھ نہیں رہا تو یہ جب ایک ایسا وقت آ جائے کہ آپ کو ملٹی وائٹیمنز کی ضرورت پڑ جائے تو ایسی صورت میں اول تو پڑھنی نہیں چاہیے سادہ سمپل غزائیں کھاتے ہو اور کھانا اپنی ضرورت سے تھوڑا سا کم کھاتے ہو واق اچھی کرتے ہو صبح شام ٹھیک ہے نا پانی طریقے سے پیتے ہو بازاری ہوتل کے کھانے اب نہیں کھاتے تو اب ایسے بھی صحیح رہتے ہو ایسی وائٹیمن ویڈیمن کی ضرورت نہیں بڑھتی ٹھیک ہے ایک ان بار اب بیرون ملک رہنے والے افراد ہیں چونکہ کام ان کے زیادہ ہوتے ہیں اٹھارہ گھنٹے جوب بارہ گھنٹے جوب ٹھیک ہے نا تو ان کو اگر ضرورت پڑ جاتی ہے تو اس صورت میں یہ کمزوری کے فوری خاتمے کے لیے ایک نسخہ مارکیٹ میں بہت زیادہ معشور مروجہ ہے وہ کیا ہے جی بھونے چنے اور کشمش ٹھیک ہے تو بھونے چنے اور کشمش کا نسخہ مارکیٹ تو بہت ہے مگر بے شمار لوگ کہہ دیں کہ انہیں اس کو کھایا تو ہمیں لوس ہو گیا ہمیں نقصان ہو گیا تو نقصان کب ہوتا ہے جب آپ اس کی فیزیبلیٹی نہیں پتا ہوتی کہ کس مزاج کی چیز ہے اور یہ کہاں جانے ہیں تو سب سے پہلے فرست آف آل آپ مزاج سمجھ لیجئے کہ بھونے چنے اور کالے کشمش جو ہے یہ دونوں کے دونوں ازلاتی ہیں بھونے چنے اور کشمش یہ دونوں کے دونے ازلاتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ فیدہ دے گا اس صورت میں کہ جو آسابی مزاج ہو یعنی کہ جسم آپ نے پکڑا تو پتہ چلا جسم بالکل تھنڈا ہے پانی کی طرح ہے نرم ملائم نہ کوئی جذبات نہ احساس نہ کیفیات تھنڈا ٹھیک ہے تو ایسی صورت میں یہ کام کرے گا اور آپ کو فیدہ دے گا دوسی صورت یہی کہ پیشنٹ کو خود محسوس ہوتا ہے کہ میں نزلہ کیرہ گرتا ہے اس کو کیا گرتا ہے کیرہ کیرہ گرنے کا جو بہت بڑا علاج ہے وہ یہ ہے آدھی دنیا پریشان ہے یہ کیرہ اتنا سان نہیں ہوتا سب سے پہلے یہ دماغ میں جنریٹ ہوتا ہے نزلے کی کیفیت نزلے کی کیفیت کریئٹ ہوتی ہے اور پھر وہ جناب علی وہ یہ سائنس کے طرح گزرتی ہوئی ناک کو ڈسٹ اپ کرتی ہوئی کبھی ناک سے باہر کبھی ناک کے اندر حلق میں پھر حلق سے گرنے کے بعد یہ فیپڑے میں اور فیپڑے کا جو یہ حشر کرتا ہے کیرہ ٹھیک ہے تو ایسی صورت میں جناب علی ان لوگوں کو یہ مفید ہے کیرے کا بہترین علاج ہے بھونے چنے اور کشمش کیرے کا بلغمی مزاج کا اسی طرح جن لوگوں کو فیپڑے میں بہت بلغمیں کھڑ 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 کی آواز آتی ہے یا وہ افراد جنہوں نے ماضی میں بچپن کی نادانی میں جوانی کی نادانی میں انہوں نے جناب بھنگ بہت پی وہ بھنگ تو بنائے گی نا آپ کو پھر آگے یا لگا دو بھنگ کیا گئے تو ایسی صورت میں کیا ہوگا بلغمی کیفیت ہر وقت جہاں بیٹھے ہمیں ٹون سو گئے صحیح ہے کہیں بھی گئے جہاں ذرا سے ہم کو موقع ملے چھپ رہنے کا آنکھ بند کریں پٹ کر کے سو گئے تو یہ جو کیفیت ہے تو نقصان دے دی گیا آپ کو تو جیوے کر جائیں گے آپ کی چلتی گاڑی میں صحیح جی تو ایسی صورت میں بھی یہ بھنے چنے اور کشمش آپ کو فیدہ دیتا ہے یعنی کہ بلغم کی کوئی بھی کیفیت ہو آپ کو فیدہ دیتا ہے دوسری بات یہی کہ اکثر اب آپ کہتے ہیں کہ تنا بھلی کیرہ ہوتا کیوں ہے کیرے کا علاج تو پوری دنیا کر رہی ہے کیرہ ہوتا کیوں ہے اللہ والو کیرہ ہوتا ہے جلبازی کے اناثر سے یا نفسیتی طور پر بندہ انزائٹی کا پیشنٹ ہو یعنی کہ آنے والا کل وہ کیا ہوگا وہ ذرا جلدی ہو جائے شادی ہونی ہے تو بچ جلدی ہو جائے آج ہو جائے صبح ہونے سے پہرے شادی ہو جائے اب یہ شادی ہے مرگی زیبا کرنی ہے اسی طرح نماز پڑھنی ہے تو بڑی جلدی ہبڑ دھبڑ نماز پڑھنی ہے باقی سارے کام اپنی طریقے سے نماز ہبڑ دھبڑ باتھروم میں گئے تو باتھروم بھی پورا فاری بندے کہاں بس ہو گیا بس دھو دھولا کے نکل گئے ٹھیک ہے اب پتہ چلا پھر محسوس ہو رہا ہے بار بار باتھروم کی زیارت کرنے جا رہے ہیں تو بہتر ہے ایک ہی دفعہ بیٹھ کے صحیح دفعہ ہی کو لیتے آپ یہ جلبازی کا انصر ہے یا انزائٹی کل کیا ہوگا فیچر بائس پہ اگر آپ کی سوچ تحریک میں ہے تو انزائٹی ہے پاسٹ بائس پہ تھی نیگٹیو لے رہی تو وہ ڈپریشن ہے اب یہ حال میں آپ ڈسرب ہیں تو اس ترس ہے ٹینشن کیا ہوتی ہے آپ کی سوچ یا آپ کی قوت فیصلہ کو دو یا اس سے زائد حصوں میں تقسیم کر دینا ٹینشن کہلاتا ہے اور اس کی مرضی یا آپ کو پھر پاسٹ کی دیپریشن میں جا کے تنگ کریں یا فیچر کے انزائٹی بائس پہ لے جائے اس کی مرضی جو لوگ اللہ رب العزت پہ توقل کرتے ہیں اپنے بوڑے بزرگ والدائن کی باتوں پر مانتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ سے پوچھنا جو یہ کہہ گا کر لیں گے ہم نے اپنی ماں سے پوچھنا جو یہ کہہ گا کر لیں گے ہم نے اپنے استاد سے اپنے پیر سے اپنے مرشد سے فیصلہ کرنا ہے کی خدمت میں اپنا کونسپٹ رکھنا ہے اور وہ جو کہیں گے کر لیں گے تو وہ لوگ حالت امن میں رہتے تھے امن میں رہتے ہیں جو اپنا مسئلہ اپنے کسی مرشد کو استاد کو سب سے بڑا مرشد تو آپ کے والدائن ہوتے ہیں جنہیں بچ پر ماں آپ کو سکھا ہوتا ہے کہ بٹا اللہ دیکھ رہا ہے بٹا اللہ نراز ہو جائے گا تو سب سے بڑا مرشد تو والدائن ہوتے ہیں باقی آپ کی مرضی تو ایسی صورت میں جو ہے اگر آپ مال لیتے ہیں تو ان چکروں میں نہیں پڑتے اگر یہ انزائٹی کی کیفیت نہ ہو تو آپ کو جناب علی کیرہ نہیں گرتا پکی بات تو گرنے کی وجہ میں نے بتا دی جو عام طور پر لوگ پیاسے رہ جاتے ہیں کہ ہوتا کیوں ہے تو اس وجہ سے ہوتا ہے آپ حالت امن میں آئیں وضو کریں نماز سلو پڑھیں سکون سے تھوڑا سا قرآن پڑھتے ہیں سلو سے پڑھیں تھوڑا سا زگر کرتے ہیں سکون سے کریں اور کام جو کریں تو کریں کہ میں نے پورے اس کی فارملیٹی اور فارملے کو پورا کرتے ہوئے پورا کرنا ہے سٹیپ بی سٹیپ کمپلیٹ کرنا ہے ہڑا اڑی میں نہیں کریں تو جناب علیہ آپ کی انزائٹی ختم جب انزائٹی ختم تو کیرہ گرنے بھی ختم کیرہ ایک نفسیاتی بیماری ہے وہ الگ بات ہے جو لوگ برفت میں کام کرتے ہوں یا جو لوگ مرچ مسالے کا کام کرتے ہوں پنساری ہوں تو وہاں مسلسل ناک میں ہر قسم کی جھانس جاتی تو ان کو بھی کہہ رہا ہوتا وہ فیزیکل ہے ٹھیک ہے میں نون فیزیکل کی بات کر رہا ہوں دونوں کے علاج آسانی سے ہو جائے گا کہ اگر آپ بھونے وچ بھونے وچ چنے اور کشمش کھاتے ہیں کریر ہو گیا یہ کہاں پہ ڈیپینڈ کر گیا ہے بھونے وچنے اور کشمش جب آپ آسابی بلغمی کسی مرض میں تھے آپ کا جسم بلکل تھنڈا آپ نے جناب ہاتھ تھامہ ہاتھ بلکل جذبات سے سرد تھنڈے پلپلے پانی جیسے ہاتھ کوئی جذبات ہی نہیں کوئی فیلنگ ہی نہیں تو پھر کچھ نہیں کرنا اس کو بلے جا پیٹا جا کام کر بھونے چنے اور کشمش کہا دوں ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا وہ تھوڑا سا بارڈی میں ٹمپریچر آ گیا ون پوائنٹ فائیب انسان نورمل ہو گیا تو یہ ون پوائنٹ فائیب بنا دیتا ہے دوسری باتی ہے کہ یہ وہ لوگ جو کہ ہیپٹائٹس سی کے مریض ہوں وہ یہ بھونے چنے کشمش بلکل بھی نہیں کھائیں گے ان کے لیے زہر ہے ہیپٹائٹس سی سمجھتے ہیں بابا سیریز ہے کہیں سے بھی خون کی خراجی کیفیت ہوتی ہو وہ ناک سے ہوتی ہو وہ کان سے ہوتی ہو آنکھوں سے ہوتی ہو یا کچھ بھی نہیں ہوتا ہو لیکن ریپورٹ میں لکھا واہ رہا ہے ہیپٹائٹس سی ٹھیک ہے تو ہیپٹائٹس سی کے لیے یہ زہر ہے یہ موت ہے تو ابھی آپ نے ریپورٹ تو کرائی نہیں لیکن آپ نے دیکھا کہ جنہ والی مجھے خون کی کوئی نہ کوئی علامت آتی ہے یا باثروم والی جگہ سے آتی ہے پشاہ والی جگہ سے آتی ہے ناک سے آتی ہے تو آپ ہیپٹائٹس سی والا بھونے چنے اور کشمش کسی صورت میں نہیں کھائے گا بی والے کو زیادہ تنگ نہیں کرے گا اے والا پیٹ بھر کے کھا سکتا ہے سی والا کسی صورت میں نہیں کھائے گا ٹھیک ہے جی دعا میں یاد رکھیں گا وَسَّمَا لِكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَرَكَتُ موسیقا موسیقا